سابق ایم پی عطیق احمد قتل معاملے سے جڑا معاملہ آ رہا ہے یہاں پر بتا دی کہ آلہ ستھی جانچ کو لے کر آج جو ہے سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی عرضی میں سپریم کورٹ کے سابق جج کی نگرانی میں کمیٹی بنانے کے اپیل کی گئی ہے آپ کو بتا دی کہ اس کے علاوہ عدالت سے یو پی میں دوہزار سترہ سے اب تک کے ہوئے ایک سو تراثی انکانٹر کی جانچ کی مانگ کی گئی ہے بتا دی کہ یہاں پندرہ اپریل کی رات عطیق اور اس کے بھائی عشرف کے پولس راست میں سریعام گولی ماری گئی جس میں کی دونوں کی موت ہو گئی اب اس معاملے کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ میں ایک وکیل نے عرضی ڈالی ہے حالانکہ کل یہاں کیاویٹ کے ذریعے یو پی حکومت نے عدالت سے اس معاملے میں ان کی بات سننے کے بعد ہی فیصلہ دینے سے کی مانگ کی ہے تو عطیق اشرف قتل معاملے پر ایسی میں سمارت آج ہے یہاں سابق جج کی نگرانی میں جانچ کرانی کے مانگ کی جاری ہے دوہزار سترہ سے اب تک ہوئے انکانٹر کی جانچ کی بھی مانگ کی جاری ہے پندرہ اپریل کو پولس راست میں ماری گئی تھی دونوں کو گولی عدالت میں یو پی حکومت نے بھی یہاں کیاویٹ ڈالی ہے تو یہ خبر آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد اس پر تفصیل سے باتچیت کے لیے ہمارے نمائندے اروند سنگھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے اروند کیا ہے تازہ جانکاری آپ کے پاس جس طریقے سے عطیق اشرف قتل معاملے پر ایسی میں آس سمارت ہونے والا ہے اروند آواز مل رہے ہیں آج عطیق اشرف قتل معاملے میں ایسی میں سمارت ہے اس کو لے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھیں آج جسٹیس رمیندر پھٹ اور جسٹیس دیپانکر دتا کی جو ٹیم جو بینچ ہے وہ سنوائی کرنے والی ہے اس پوری معاملے پر اور رشال تیواری کی ایک وکیل ہے ان کی طرف سے یاچی کا دائر کی گئی ہے اور انہوں نے عطیق اشرف کی جس طریقے سے پولیس کسٹڈی بھی ہتیا ہوئی ہے اس کے لئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کے دخشتہ میں ایک کمیٹی کا گھن ہونا چاہیے اور اس کمیٹی کو جاج کا جمعہ دیا جانا چاہیے